بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بتائیں گے جو پچھلے ایک ہزار سال سے سائنس پر حکمرانی کر رہے ہیں دنیا انہیں کیمرے کا معجب بھی کہتی ہے ابو علی حسن بن الحیشیم جو بعد میں ابن حیشیم کے نام سے مشہور ہو گئے ابن الحیشیم ماہر طبیات، ریاضی، سیاد، فلکیات اور علم العتفیات کے نمائناز موقع تھے ابن الحیشیم ایک جولائے نو سو پینسٹھ ایسوی میں عراق کے شہر بسرہ میں پیدا ہوئے ابن الحیشیم کی شہرت ان کی آنکھوں کی روشنی کے متعلق ہے دسویں صدی آپ کی علمی کارناموں کی صدی ہے آپ کی لکھی ہوئی کتابیں المناظر نے ایک نئی علمی دور کا آگاز کیا قدیم یونانی دور کے سائنستان، پلاتون اور ماہرین کے نزدیک روشنی آنکھ سے خارج ہوتی ہے اور چیزوں پر پڑتی ہے جس سے ہم ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں جس سے ابن الحیشیم نے گلت کیا جس سے میرے پیارے دوستوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے جو دو سائنستان تھے بیوکلیٹ اور پرٹولومی ان دونوں سائنستانوں کا کہنا تھا کہ پہلے روشنی کسی چیز میں لگتی ہے اور پھر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے مگر اسے غلط قرار دینے والے سائنستان کا نام ابن الحیشیم ہے جنہوں نے بتایا کہ پہلے روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے اور پھر آنکھوں میں لگتی ہے اور آنکھیں میں سوس کرتی ہیں آنکھوں کو پھر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے اور انہوں نے اپنا نظریہ درست کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی اور نے نہ کیا اس طرح ابن الحیشیم وہ سائنستان بن گئے جنہوں نے درست اور پر روشنی کے متعلق بیان کیا اس کے علاوہ وہ آنکھ کا اندرونی مطلب بھی پیش کیا اور ابن الحیشیم کی نظریات ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود آج بھی درست ہیں جی ہاں دوستوں ان کے نظریات آج بھی درست ہیں جن میں کوئی سائنستان رتی بھر بھی فرق نہ کر سکا بلکہ ابن الحیشیم کے نظریات سے سفادہ کر کے مزید تحقیقات عمل میں لائی گئی اور لائی جا رہی ہیں ابن الحیشیم نو سو چھانوے اسوی میں فاطمی خلافت مصر کے گربان سے گزرے اور انہوں نے دریائے دیل پر آسان کے قریب کے درب بند باندھ کر پانی کو زخیرہ کرنے کی تجویز بھی پیش کی جی ہاں دوستوں وہی سائنستان تھا ابن الحیشیم جنہوں نے یہ تجویز بھیش کی لیکن ناکافی فسائل کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اسی جگہ پر آج مصر کا سب سے بڑا ڈیم قائم ہے ابن الحیشیم کی سب سے بڑی ایجاد کیمیرا ہے جی ہاں دوستوں ابن الحیشیم کی وہ پہلی سائنٹسٹ ہیں ابن الحیشیم وہ پہلے ہی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کیمرہ ایجاد دیا اور ابن الحیشیم ہی وہ پہلے سائنس دان تھے جنہوں نے پہلے بار آنکھ کی اندرونی حصے کی تصویر بنائی اور ابن الحیشیم ہی وہ پہلے سائنس دان تھے جنہوں نے بتایا کہ روشنی خطے مستقیم میں سفر کرتی ہے ناظرین ابن الحیشیم کا ایک مقالعہ دریافت ہوا تھا جس میں سیاروں کی بطور کی وضاحت کی ہے جس کی بنیادی پر بعد میں نیو ٹرک جیسے سائنس دانوں نے کام کیا بہت سے یورپی سائنس دانوں نے انہی کے کاموں سے استفادہ کیا ہے گیلیلو نے دور بنی انہی کے کاموں سے استفادہ کرتے ہوئے بنائی ہے اور ابن الحیشیم در ایک ہزار انتالیس میں وفاد پا گئے امید ہے کہ دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جزاک اللہ